چارصدہ کے تحصیل شب قدر پولیس نے کامیاب کا روائی کرتے ہوئے راہزن گروہ کی تین خطرناک ارکان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے چینی گئی رقم ایک لاکھ تئیس ہزار روپے جبکہ واردات میں استعمال ہونے والے اسلحہ اور دوپس طول برامت کر لیے ہیں شب قدر پولیس کے مطابق ابزل ولد شادمامد سکنا اریانہ نے تانہ شب قدر میں ریپورٹ درج کرتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ میں سزوکی ڈریور خان بہادر کے ساتھ رفیق کے ہمراہ سزوکی میں مال مویشی کی خرید پروخ کیلئے اریانہ سے باجوٹ جا رہا تھا کہ حجزی توتی بند کے قریب روٹ پر پانچ نامالوم مسلح ملزمان نے ہم سے ایک لاکھ تین تیسزار روپے دو عدد موبائل فون شناختی کارٹ اور موٹر سائیکل کی ریجسٹریش کافی چین کر فرار ہوئی ابزل خان نے تانہ شب قدر میں نامالوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا واقعی کا فوری نوٹس لیتے ہوئی ڈی پیو چار سدہ محمد شعیب خان نے اس پی انویسٹیگیشن چار سدہ سجاد خان کی سربراہی میں ڈی اس پی شب قدر فاروق زمان خان اس چو تانہ شب قدر جوہر شید خان اور انویسٹیگیشن آپی سر پر مشتمل ٹیم تشکیل دے کر ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک حوالہ کیا تفتیش اچھی ٹیم نے جدید سائنسی خطوط پر تفتیش شروع کرتے ہوئے چند مشتبہ افراد کو شامل تفتیش کیا اس دوران پولیس نے واقعی میں ملوث تین ملزمان مرجان ولد تلام آمد زیشان ولد ولایتھان اور بختیار ولد وکیل ساکنان شب قدر تک رسائی حاصل کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے جبکہ ملزمان کے قبضی سے چینی گئی رقم اور واردات میں استعمال ہونے والے دو پس طلبی برام ملزمان کو تانش اب قدر منتقل کر دیا گیا جن سے مزید تفتیش جاری ہے